جی تو دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹپک ازربائیجان کی کرنٹ سیچوشن کے بارے میں ہے جیسے کہ سب دوستوں کو پتا ہے ازربائیجان نے 27 کنٹریز کے لیے ویزے اوپن کر دیئے ہیں میرا نام ہے رائے خورم ازربائیجان باقو سے دوستو ازربائیجان نے 27 کنٹریز کے لیے ویزے اوپن کر دیئے ہیں کافی عرصے سے بہت سے جو ویزٹر ہیں یورپ سے خلیجی ممالک سے وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں دوبائی سے عربی تو خیر بہت زیادہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں نظامی سٹریٹ ان کی فیمس سٹریٹ ہے ازربائیجان میں تو بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ویزٹ کے لیے آتے ہیں یہاں پہ اور ان کا شام کے وقت نظامی سٹریٹ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے کچھ فوڈ کے ریلیٹڈ کچھ ویزٹنگ پوائنٹ کچھ اس طرح کی وہ سٹریٹ ہے بہت پیاری جگہ ہے اکثر میں اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں اسی کا کلپ لگاتا ہوں تو آج کا یہ ٹپک میں میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں بناؤں لیکن کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ جو پاکستان سے ہیں یا جو انڈیا سے ہیں وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس وہاں کا پرمنٹ ریزیڈنس پرمٹ ہے یا اکامہ ہے یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں تو اس کی بحاف پہ وہ آ سکتے ہیں آزربیجان میں لیکن اگر پاکستانی پاکستان سے آنا چاہے ان کے پاس خلیجی ممالکہ اکامہ نہ ہو پرمنٹ ریزیڈنس پرمٹ نہ ہو یا انڈین ہوں بنگلہ دیشی ہوں تو وہ نہیں آ سکتے لیکن میرے کچھ پاکستانی دوست بھائی انڈیا کے دوست بھائی جو یعنی ٹریول ایجنسی کا کام کر رہے ہیں ٹریول ایجنٹ ہیں یا پھر کوئی کنسلٹنٹ ہیں تو دیکھیں کرونا کے دن ہیں سب کو پتا ہے سب کے کام ڈسٹرب ہوئے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی سی اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی کا نقصان زیادہ کروا دیتے ہیں یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں اس کو جینون ویزا بھی دے رہا ہوں یہ ٹریول کرے گا یہ واپس آ جائے گا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے میں نے تو اس کو جینون چیز پروائیڈ کی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے سری لنکا سے جو بھی کنسلٹنٹ ہیں یا ویزا کے ریلیٹڈ کام کرنے والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ پاسپورٹ تو وہی اپنے کنٹری کے ہی لگاتے ہیں جو ان کا جینون ہوتا ہے لیکن وہ اڈریس ان کا خلیجی ممالکہ یا یورپ کا ڈال دیتے ہیں اور اس سے ان کو ویزا لے کے دے دیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ دوست آزربائی جان میں آزربائی جان کے ائرپورٹ پہ آئے ہیں اور یہاں سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے بھی ویزا اوپن ہی نہیں ہوا تو پھر وہ کیسے یہاں پہ آ سکتے ہیں تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے میرے بھائی نئے آنے والے لوگوں سے کہ جو آپ کو آزربائی جان کا ای ویزا دے وہ ای ویزا ہوگا جینی یعنی وہ کسی اور کنٹری کا اڈریس وغیرہ آپ کی کامہ ڈال کے یا پرمانٹ ریزیڈس پرمہ ڈال کے اڈریس دے کے آپ کا ٹیلی فون نمبر دے کے آپ کا ویزا لے لیں گے لیکن وہ ویزا فیک ہوگا آزربائی جان میں آنے کے بعد آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا بہت سے ادھا لوگ ہوئے بھی ہیں یہ کل پاکستان سے ایک لڑکا آیا ہے تو اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے ای ویزا سے وہ اس میں ٹریول کیا تھا تو پاکستان سے تو وہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی ایئرپورٹ پہ اگر ڈاکومنٹس جینین ہوں تو وہ آپ کو فلائی کرنے دیں گے کاؤنٹر سیٹنگ کر لیں گے تھوڑے سے پیسے لے لیں گے آپ کو فلائی کرنے دیں گے لیکن یہاں پہ آپ کیا کوئی انٹری نہیں ملے گی آپ نے جو کرونا کا ٹیسٹ کروایا وہ ویسٹ ہوا آپ نے جو ٹکٹ بائے کی وہ ویسٹ ہوئی آپ نے جو ویزا کے پیسے دیئے وہ ویسٹ ہوئے آپ نے جو رستے میں زلالت کمائی ایئرپورٹ پہ آکے جو آپ کو پریشانی ہوئی وہ الگ سے بونس میں تو جو لوگ نئے آ رہے ہیں ان کے لیے میں بتا لوں کہ وہ ابھی ویزے آزربیجان کے نارمل ای ویزے اپن نہیں ہوئے وہ آزربیجان میں آنے کے لیے کسی کسے ویزا نہ لیں وہ فیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آزربیجان سے بہت زیادہ لوگوں کو انیویٹیشن بھی گئی ہیں اس میں کچھ فیک انیویٹیشن بھی بھیج دی گئی ہیں مجھے بہت زیادہ دوست ہیں جو یوٹیوب سے مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یار ہم نے ساڑھے چار سو ڈالر دیا ہے ہم نے تین سو ڈالر دیا ہے ہم نے فور ہنڈر ڈالر دیا ہے فائیو ہنڈر ڈالر دیا ہے تو ہمارے ساتھ یہ کام ہو گیا ہے یہ انیویٹیشن ہے یہ اس پہ ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا دیکھیں جس کسی نے بھی آپ کو بھیجا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے میں کسی کی ذات پہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ یہ کس نے کون کس قسم کا بندہ ہے کون اچھا ہے کون برا ہے میں یہ ڈیسائیڈ کرنے والا نہیں ہوں ٹھیک ہے ہاں آپ لوگوں کو آزربیجان کے ریلیٹر جو آن گراؤنڈ ریالٹی ہے جو آزربیجان کی کوئی نیوز ہے کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سب دوستوں سے کہ کسی کی شخصیت کے بارے میں مجھ سے کمنٹ نہ مانگا کریں میں نہیں دے سکتا میں خود گناہ گار نہیں ہونا چاہتا کہ میں فرشتہ بن جاؤں اور میں بولوں کہ جی میں اچھا ہوں وہ برا ہے نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میں خود گناہ گار ہوں میں کسی کی ذات پر کمنٹ نہیں کرتا آپ کو جو آزربیجان کے انفارمیشن چاہیے انفارمیشن کے ریلیٹر کوئی بھی چیز ہے وہ میں بتانے کے لیے یہ تیار ہوں لیکن کسی کی شخصیت کے بارے میں مجھ سے کمنٹ نہ لیا کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے دوست میں سے یہ بھی دیکھیں میں آپ کے ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں کہ کچھ لائر ہیں سپوز دیٹ کچھ لائر آپ کے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی ادھر آزربیجان میں کچھ لائر ایسی ہیں جن کی فیز زیادہ ہوتی ہے کام اس نے بھی وہی کرنا ہوتا ہے کچھ لائر ایسے ہیں جن کی فیز کم ہوتی ہے کام اس نے بھی وہی کرنا ہوتا ہے اسی طرح آزربیجان میں کچھ کنسلٹنٹ ایسے ہیں کام وہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ بھی صحیح کرتے ہیں لیکن ان کی فیز زیادہ ہے وہ انہوں نے اپنی فیز زیادہ رکھی ہوئی کچھ کنسلٹنٹ ایسے ہیں کچھ لائر ایسے ہیں انہوں نے اپنی فیز کم رکھی ہوئی ہے کام انہوں نے بھی وہی کرنا ہوتا ہے تو یہ مت پوچھا کریں کہ اس نے اتنے زیادہ کیوں لیے اور اس نے اتنے کم کیوں لیے یہ بس اگر آپ کا mind اسے accept کر رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ نے اس کو پیسہ دیکھے کام کروانا اس نے کام کر دیا ہے اگر کوئی آپ سے زیادہ پیسے لے رہا ہے کام پیسے لے رہا ہے یہ میرا ایشو نہیں ہے میرا میرا مقصد آپ تک جو آزربیجان میں کرنٹ سیچویشن ہے جو فراد ہو رہے ہیں اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرنا میرا کام ہے میں وہی کرتا ہوں میں کسی کی شخصیت پر کمنٹ نہیں کرتا کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے اچھا ہے تو میں اس پر کمنٹ کروں گا لیکن کوئی برا ہے تو میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس طرح مجھے بھی اس کا ریوارڈ ملے گا کہ میں بھی جو لیفٹ سائیڈ پر فرشتہ بیٹھا وہ بھی کاؤنٹ کرے گا میری چیزیں تو لہذا کوشش یہ کریں آزربیجان کی انفارمیشن کے آزربیجان کی انفارمیشن لے مجھ سے کرنٹ سیچویشن کے پوچھیں ویزو کا پوچھیں اور بزنس کا پوچھیں بزنس کے کامیابی کے لیے جو ٹپس چاہیے وہ پوچھیں ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ آزربیجان میں اس وقت جو ویکسینیشن ہے نا اس کا کام ایسے سمجھ لیں زوروں پہ چل رہا ہے آزربیجان کی گورنمنٹ اس پہ اوپر بڑا سختی سے عمل کر رہی ہے کیونکہ جو بھی جوب والا ہے جو بھی جوب لیس ہے سب کے لیے لازمی قرار دے دی گئی ہے کیونکہ بینہ ویکسینیشن کے وہ گھر سے باہر نکلے گا اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فائن کریں گے مارکیٹ میں نہیں جا سکے گا میٹرو بس میں نہیں چڑھ سکے گا انڈر گراؤنڈ میٹرو میں نہیں جا سکے گا پبلک ٹرانسپورٹ ٹرانس یوز نہیں کر سکے گا اس کے علاوہ اس کے بچے سکول نہیں جا سکیں گے کیونکہ انڈر وہ بچوں کو تو نہیں لگے لگے گی ویکسینیشن لیکن ان کے پیرنٹس کی ویکسینیشن لازمی ہو جائے گی تو یہ انہوں نے ہر طرح سے نا ایک ایک پلان ترتیب دیا ہے کہ کوئی بندہ کسی بھی لحاظ سے رہ نہ جائے تاکہ وہ ویکسینیشن لازمی کروائے ویکسینیشن آزربیجان میں جو زیادہ تر ہے چائنہ کی سائنو ووک لگ رہی ہے اس کے علاوہ جو فائزر کی بھی بہت زیادہ لوگ لگوا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ آنے سے پہلے اپنے کنٹری سے ویکسینیشن کروا کے آئے تاکہ آپ کو آنے میں آسانی ہو ائرپورٹ پہ آپ کوئی ایشو نہ بنے تو نیکسٹ منت میں جو سپٹمبر میں اگر ان کا ٹارگٹ یہ سارا جو ویکسینیشن کا ہے کمپلیٹ ہو گیا تو آزربیجان کے ای ویزے بھی اوپن ہو جائیں گے جو لوگ انیویٹیشن کے لیے رابطے کرتے ہیں مختلف دوستوں سے یا مجھ سے وہ ویٹ کریں اپنے پیسے ضائع نہ کریں انیویٹیشن زیادہ مہنگی ہوگی سستی ہوگی وہ تو ایک لگ ایشو ہے لیکن جو آزربیجان کا ای ویزا ہے وہ ٹونٹی فور ڈالر کا ای ویزا ہے جسٹ ٹونٹی فور ڈالر کا ای ویزا ہے آزربیجان کا تو جسٹ اپنے تھوڑا سا صبر کریں ویٹ کریں آپ کو فائدہ ہو جائے گا آپ زیادہ پیسے ویسٹ کرنے کی بجائے آپ کو یہ آزربیجان کا ای ویزا ہی ہو سکتا ہے سپٹیمبر میں مل جائے تو کوشش یہ کریں آزربیجان کی انفارمیشن آزربیجان کے بارے میں جو آپ نے نالج لینا ہے اس کے لیے کانٹیکٹ کریں میں حاضر ہوں کوئی بھی انفارمیشن دینے کے لیے میں ریڈی رہتا ہوں میں سب کے رپلائی کرتا ہوں اسی وجہ سے جو مجھے میری ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں میں ان کو بھی فیڈبیک کرتا ہوں جو مجھ سے ویٹس اپ پہ رابطہ کرتے ہیں ان کو بھی جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے میں وہ ان کو انفارمیشن دیتا رہتا ہوں ٹھیک ہے دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہی تھا آزربیجان کی کرنٹ سچوشن کے ریلیٹڈ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ